تو شدہ آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے کہ کس طرح سے دربین کی جانچ یعنی کی کالپاسکوپی کے ذریعے یہ پتا کر سکتے ہیں اور ٹیٹمنٹ بھی ممکن ہے کہیں نہ کہیں لیکن کس طرح سے پورا ٹیٹمنٹ کیا جاتا ہے اور آخر کیا ہوتا ہے یہ کالپاسکوپی جو آپ بتا رہے تھے اس کے بارے میں جانا چاہیے مانیکا یہ کالپاسکوپی ایک بہت ہی اچھی تکنیک ہے جو سارے اچھے ہاسپٹلز میں آج کل آویلیبل ہے اور ہم بھی اسے کر رہے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بچدانی کا موہ ہے اس کو بہت ہی سکشمتہ سے اس کی جانچ کی جاتی ہے اور جیسے کہ آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو بچدانی کا موہ ہے بہت ہی اچھی طرح سے پورا دکھتا ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ڈیلیوٹ آسیٹک آسیڈ لگاتے ہیں جس سے کہ جو اب نومل سیلز ہوتے ہیں وہ دکھنے لگ جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں جیسے کہ اب نومل ویسلز یا کیا ہے وہاں پر اس سے ہمیں بہت اچھے سے پتا لگ جاتا ہے کہ یہ ایسے کینسر میں تبدیل ہونے والے کوشکہ ہے کہ نہیں ہے اور کتنی فیلی ہوئی ہے تو مانیکا ایسا ہوتا ہے تو ہم اس کی وہیں بائی اپسی لے کے جانچ کے لئے بھیج دیتے ہیں کبھی کبھی یہ پاسیبل ہوتا ہے کہ وہ پورے لیجن کو ہم نکال لیں تو وہیں پر ہم اس میں تھوڑا سا سن کر کے اس ایریا کو ہم بائی اپسی کے لئے نکال سکتے ہیں اس سے مہیلہ کے اب نومل سیلز بھی ختم ہو جاتے ہیں اور ان کو ٹریٹمنٹ بھی مل جاتا ہے تو ہم ایک ہے ڈائیگنوزز بنانا مطلب کی پہچان بنانا کی کیا ان کو کیا لیجن تھا اور اس کو پورا نکال کے بھیجنے سے ہم ان کا ٹریٹمنٹ بھی ہو جاتا ہے جس کو ہم لیٹس بائی اپسی کہتے ہیں لوب بائی اپسی مطلب کی وہ ایریا نکال لیتے ہیں یہ عام طور پر بہر کے دیشوں میں تو بہت ہی عام طریقے سے کیا جاتا ہے پر یہ تقنیق اور یہ ٹریٹمنٹ ہمارے دیش میں بھی ایویلیبل ہے اس کو کرنے سے آگے جا کے کینسر ہونے کی رسک بہت کم ہو جاتی ہے جی بلکل رکٹر شدہ فیلالا مائل ساتھ ایک بار پھر ان دور سے سریتہ جو چکی ہے سریتہ جی آپ کا سواگت ہے بانسل نیوز میں آپ کو کیا پوچھنا ہے رکٹر شدہ سے آپ پوچھ سکتے ہیں جی بلکل کیا پوچھنا چاہتی ہیں میرا پیریڈ آتا نہیں جب دوائی کھو جب ہی آتا ہے اور یہ پاس سال سے ہو رہا ہے سریتہ آپ کی جو پروبلم ہے زیادہ تر ہورمون ریلیٹڈ ہو سکتی ہے جس میں ہم کہتے ہیں کی پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز ہو سکتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونسی دوائی آپ کھاتی ہیں اور پیریڈ آتا ہے اگر صرف آپ ایک پروجسٹرون کی گولی کھا کے آپ کو پیریڈ آجاتا ہے مطلب کی آپ کی انڈیدانیاں کام کرتی ہیں ان میں اسٹروجن سیکریٹ ہوتا ہے پر تھوڑی سی ہورمون کی گڑ بڑی کے قارن پروبولی دوسرا ہورمون نہیں آ پاتا تو یہ بہت کومنسی پروبلم ہے کہ نہیں آتا مہینہ اور مہینے کے لئے گولی لینی پڑتی ہے لیکن اس کا سب سے زیادہ اہم مددہ یہ ہے کہ آپ کیا چاہتی ہیں اگر آپ ایسی عمر میں ہیں کہ آپ بچے پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو پیریڈ دکٹر کو کنسلٹ کرنا چاہیے وہ آپ کی ہورمون ٹیسٹنگ کریں گی اگر مہینے ٹائم سے نہیں آتا اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے انڈے نہ بن رہے ہو جو ایک انڈا ایک یا دو انڈے بن کے میچور ہو کے فوٹتے ہیں اور اس حساب سے وہ سائیکل میں آپ کنسیف کر سکتی ہیں اگر ایسا آپ کو موقع نہیں مل رہا تو آپ کی ڈاکٹر آپ کو مدد کر سکتی ہیں دوسرا اگر آپ پرگننسی کے لئے نہیں ٹرائے کر رہے ہیں لیکن صرف یہ مہینہ نہیں آتا ہے تو آپ اپنی ڈاکٹر سے بات کر سکتی ہیں یہ جو دوائیاں لینی کبھی ضروری ہو جاتی ہیں کیونکہ سال بھر میں اٹلیسٹ چار سے چھ بار آپ کو بلیڈنگ ہونی چاہیے جس سے آپ کی جھلی نکل جاتی ہے اور اگر وہ جھلی نہ نکلے تو وہ بھڑ بھڑ کے اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ اس میں ابنورمال سیلز ہو سکتے ہیں اور آپ کو جب وہ مہاواری آئے گی تو بہت ہیوی اور ارگولر آ سکتی ہے اسی لئے اگر آپ بچے نہیں ٹرائے کر رہی ہیں تو بھی آپ کو سال میں اٹلیسٹ چھ بار تو یہ دوائی لے کے مہینہ لے آنا چاہیے جس طرح سے میں یہ درشک لگاتا جوڑ رہے ہیں اور تمام طرح کی سمجھے ہیں تو بتا ہی رہے ہیں لیکن ہم بات کریں سروائیکل کینسر کو لے کر تو اس کے ویکسین کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کس طرح کی ویکسین بہت ضروری ہو جاتی ہے اور وائرس پر بھی ہم چرچہ کریں گے لیکن پہلے ہم ملاج پر چونکہ ابھی بات چل ہی رہی تھی اور آپ بتا رہے تھے کہ دربین سے جاج کرنا ضروری ہوتا ہے تو اب ویکسین کے بارے میں جائیں گے مانیکہ یہ بہت ہی زیادہ اہم بات ہے اور میں سارے درشک کو کہتی ہوں کہ سروائیکل کینسر کے لیے اب ویکسین ہمارے دیش میں آویلیبل ہے اور ہر پیرنٹ کی جن کی ڈاٹرز ہیں جن کی بیٹیاں ہیں ان کو یہ ویکسین لگانا چاہیے ہمارے دیش میں سولہ سے چھبیس سال تک کی عمر کی مہلاؤں کو زیادہ ویکسین بتائی جاتی ہیں جس سے کہ جب تک ان کی شادی ہوتی ہے یا جب تک وہ فیملی بنانے کے کارے میں جاتی ہیں اس سے پہلے ان کو ایمیونٹی مل جاتی ہے تو یہ ویکسین جو ہے جو وائرس ہے اس کا پروٹین کو انہوں نے ریکومننٹ ٹیکنیک سے بنایا ہے اور اس کے دو ڈوزز ہی لگانے سے کافی ایمیونٹی مل جاتی ہے اور ستر سے اسی پرتیشت ہم کینسرز کو پریونٹ کر سکتے ہیں تو مونی کا میں نے بھی اپنی ڈوٹر کو لگوایا ہے یہ ویکسین اور میں آنشہ کرتی ہوں کہ جو بھی درشک سن رہے ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج کل سروائیکل کینسر کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے ایک تو ویکسین لگا کر ہم ان کے اندر ایمیونٹی لاسکتے ہیں جس سے یہ وائرس جب ان کے پاس آئے تو ان کو کوئی نقصان نہ کر سکے اور دوسری بات ہے جن محلہ کو یا تو ویکسین نہیں بھی لگا ہے یا لگا ہے وہ جب اپنے جب وہ اپنی میریڈ لائف میں جاتی ہیں تو پچیس سال کی عمر کے بعد میں ہر تین سال میں ان کو اپنی سرویکس کی جانچ کرانا چاہیے پیپ سمیر کرانا چاہیے جس سے کینسر میں تبدیل ہونے والی کوشکاں کا پتا لگے اور ان کو کینسر میں تبدیل ہونے سے پہلے ہی پکڑ لیا جائے اور ٹریٹ کیا جائے بلکل ہمارے ساتھ فلال درشک اندور سے ریکھا جی جو چکی ہیں ریکھا جی آپ کا سواگت ہے بنسل نیوز میں آپ کو کیا سمسیہ ہے سمدھان کے لیے ڈاکٹر شدہ سے آپ بات کر سکتی ہیں جی ریکھا جی لگتا ہے ریکھا جی کبھی سمپرک ہم سے ٹوٹ گیا ہے تو اب جس طرح سے بتا رہے تھے کہ ویکسین بہت ضروری ہو جاتی ہے اور ایک ایج کے بعد تو پچیس سال کے بعد ہر تین سال میں ایک بار پوری جانچ بھی ہونا چاہیے اور ویکسین لگوانا بھی چاہیے سبھی مہلاؤں کو لیکن اب اگر ہم بات کریں وائرس کے بارے میں سروائیکل کینسر کے لیے جو وائرس ہوتا ہے ایچ پی بھی وہ ذمہ دار ہوتا ہے تو کیا ایچ پی بھی صرف سروائیکل کینسر کے لیے ہی ذمہ دار ہے یا پھر اور بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے مانیکا ایک تو بات میں تھوڑا سا خلیر کرنا چاہتی ہوں کہ جو ویکسینز ہیں یہ ہم ینگ گرلز کو لگائیں تو ان میں ایمینٹی آ جاتی ہے اور آگے جا کے ان کو مشکل نہیں ہونی چاہیے ایچ پی بھی دو طرح کی ویکسینز ہیں ایچ پی بھی سو ٹائپس کے ہو سکتے ہیں کچھ ٹائپس ہم کو پتا لگا ہے کچھ ٹائپس جو ہوتے ہیں جیسے میں نے بتایا سکسٹین، ایٹین اور بہت سے 35, 53 بہت سارے نمبرز ہیں جو سروائیکل کینسر کاؤز کر سکتے ہیں دس سے پندرہ سے بیس سال تک اگر وہ پرسسٹینٹلی انفیکشن کرتے ہیں تب لیکن اور بھی کچھ ٹائپس ہوتے ہیں جیسے آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ایچ پی بھی سکس ایلیون تھرٹی ون، تھرٹی ون، تھرٹی ثری یہ والے جو وائرسز ہیں یہ وارٹس کاؤز کرتے ہیں جیسے جو پرائیویٹ پارٹس ہوتے ہیں وہاں پر گروتھ ہو جاتی ہے اور وہ جو گروتھ ہوتی ہے وہ جاتی ہی نہیں ہے اس کو ٹریٹمنٹ لگاتار دینا پڑتا ہے ان کو ہم وارٹس کیتے ہیں کسی کو چہرے کے اراؤنڈ ہو جاتا ہے تو یہ سب وائرس کے کارن ہو جاتا ہے وائرس کیسے کانٹیک کرتے ہیں اور کب کانٹیک کرتے ہیں اس کا کچھ خاص پتا نہیں لگتا لیکن جب وہ انفیکشن ہو جاتی ہے تو وہ بہت ہی دکت سے ٹریٹ ہوتی ہے تو میرا یہی کہنا ہے ہمارے دشکوں کو کہ جب ویکسین لیتے ہیں تو کچھ تو ایسی ویکسین ہیں جو وارٹس ہیں اس کے اگینس بھی آپ کو پروٹیکشن دیتی ہیں لیکن جو سروائیکل کینسر پریونٹ کرنے کے لیے ہم جو ویکسین لے رہے ہیں جس میں ایچ پی وی سکسٹین اور ایٹین کے اگینس پروٹیکشن ہے یہ کروس پروٹیکشن بھی کراتے ہیں مطلب کہ ان کو لینے سے یہ جو دوسری بیماریاں ہیں ان پر بھی دیکھا گیا ہے کہ پچیس سے تیس پرتیشت انس میں بھی کمی آئی ہے تو اس ویکسین کو لینے سے نہ ہی آپ کو کینسر میں تبدیل ہونے والے جو وائرس ہیں وہ کم اس سے پروٹیکشن ملے گا جبکہ دوسری ڈیزیز کاوز کرنے والے جو وائرس ہیں اس سے بھی رہت ملے گی جی بالکل تو ڈاکٹر شردہ آج ہم نے جس طرح سے سروائیکل کینسر پر چرچہ کی ہے چونکہ وقت کم ہے اس نے ہمیں بس اتنی ہی چرچہ ہو پائی ہے بہت شکریہ تمام جانکاری کے لئے اور ہمارے اس کارکر میں شامل ہونے کے لئے سبھی در شکو تو اسی کے ساتھ ہماری خاص پیشکش پر فلال اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئی سواستہ سمبندی سمسے کو لے کر ساتھ ہی بتائیں گے اس کے اپائے دیجئے اجازت موسیقی